بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات کریں گے آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک بلی تھیلے سے باہر کیسے آئی اس کے اوپر بات کروں گا اس کے اوپر کچھ حقیقت آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے کل کے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ ایک سیاست دان جس کو سیاست میں جانے کا بہت شوق تھا تھا وہ بھی ایک سو کا لیڈر اس کی دوبائی کی ہسٹری جو ویلڈرس کمپنی سے ملاقات جو کر کے آیا ہے اس حوالے سے بھی بات کروں گا اس کے علاوہ میں نے چاچا خامخا کا نام لیا تھا معذرت چاہوں گا کہ میں نے چاچا خامخا کہہ دیا لیکن ان کے اوپر میں بات کروں گا ان کا ایک وائس نوٹ بھی آپ کو سناؤں گا اور اس کے علاوہ ناظرین آج سپیشل آپ کو ایک تو معلوم ہے کہ ونڈر میکر کے جو کرتا درتا ہیں آپ کو اچھے طریقے سے مار شباز کا پتہ ہے ملک نظیر کا پتہ ہے کل میں نے پرویز نامی ایک بندے کا نام لیا تھا جو ریسنٹلی جیل سے آیا ہے وہ لوٹ مارک میں شریک ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایچ ایف سی نے جو حالیہ سکیم کیا ہے پچیس ارب اربے کا وہ سکیم ہے لیکن واش ٹائمز کی ٹیم نے ایچ ایف سی کی جو ڈومین تھی کہاں سے پرچیس کی گئی اس کا سراغ لگا لیا ہے پاکستان میں ہم نے جو ان کا فائن فائنانس ڈیل کرتا تھا حیات اس کا نام بھی آپ کے سامنے رکھا تھا لیکن آج پروگرام میں میں آگے چل کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایچ ایف سی کا جو ایڈمنیسٹریٹر تھا پاکستان میں وہ کس نام سے مشہور ہے اس کا اصل نام کیا ہے کہاں کا وہ رہائشی ہے یہ سارا سراغ واش ٹائمز کی ٹیم گدشتہ تین دنوں سے سپیشل ایچ ایف سی کے اوپر لگی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ فراد کیا گیا ہے غریب معصوم شہریوں کو لوٹا گیا ہے یہ وہ بی بروکر ڈبا بروکر ہیں کہ جب تک یہ گرفتار نہیں ہوں گے عوام اسی طرح لوٹتی رہے گی سب سے پہلے بات کریں گے ویڈیوز کے اوپر کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے محفوظ شاہ ہیں ماضی میں جی ٹی کمپنی میرے وہ ایک ماضی تھا لیکن ان کے کچھ وائس نوٹس اور بھی ہمیں محصول ہوئے ہیں ویڈیوز بھی آ گئی ہیں ویڈیوز والے اب یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں جو کمیشن ایجنٹ ہیں یعنی کہ جن کو یہ اپنی زبان میں نیٹ ورکر کہتے ہیں اور میری زبان میں وہ کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو دبائی کے ریٹائن ٹکٹ دیے جا رہے ہیں دبائی میں ان کو یاشی کروای جا رہی ہے دبائی میں ان کو ہوتلوں میں سٹے کروایا جا رہے ہیں لیکن جو ماضی کے بگوڑے تھے جو کہتے تھے کہ آپ ایک شخص کے ساتھ لائل رہو اس شخص کا ساتھ دو لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے تو اس نے بھی یو ٹرن لے لیا جس طرح ہمارے ملک وزیراعظم عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں اس یو ٹرن کے حوالے سے میں آپ کو ایک وائس نوٹ سناتا ہوں وہ وائس نوٹ سنیے اور اس کے بعد آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ یہ لوگ کیسے بہروپی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح چکنی چپڑی باتوں میں لاتے ہیں ان سے انویسمنٹ لیتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں یہ وائس نوٹ ملائزہ کیجئے جو جو لوگ اپنا ایک آنٹ ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں وہ ان صاحب سے رابطہ کریں جو میں نے نمبر دیا ہوا ہے اور ان کو پیمنٹ بھیج کے اپنا ایک آنٹ ایک آنٹ اس طرح ایکٹیویٹ ہوگا کہ جو پیمنٹ بھیجیں گے اس رسید کے اوپر اپنا یوزر نیم لکھیں گے اور مجھے بھیج دیں گے میں اگر راجہ صاحب کو بھیجوں گا آپ کا ایک آنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور سیم جو ہے نا آپ نے اپنے ٹیم کے ساتھ بھی جن کے نیچے ایک آنٹ اپنے اپنے ٹیم کے ساتھ کھول رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ہی کرنا ہے جی ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے سنا اس میں جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے وہ جس نام سے مشہور ہے میں اس پہ معذرت چاہوں گا چاچا خامخا کے نام سے لیکن یہ وائس نوٹ سننے کے اب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ویلڈس کمپنی میں جو غریب عوام ہیں ان سے انویسمنٹ کروا رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ویلڈس کمپنی ایک صرف ویب سائیڈ ہے کوئی بھی ان کا فیسیکل پروجیکٹ نہیں ہے کوئی ان کے پاس ایسا لیسنس نہیں ہے کہ وہ عوام سے سرمایہ کاری اٹھائیں اور اس کے علاوہ آپ کو میں ہریپور کا جو پانچ کا ٹولا تھا ان میں سے ایک ملک نوید صاحب ہیں وہ یکم دسمبر کو دبائی جاتے ہیں پانچ دسمبر کو واپس آتے ہیں کس فلائٹ سے دبائی گئے کون سا سیٹ نمبر تھا کہاں سے انہوں نے ڈپارچر کیا کہاں پہ آرائیول ہوئی یہ ساری ڈیٹیل ثبوتوں کے ساتھ کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا لیکن خدا رہا یہ جو بحروپی ہیں ان کی باتوں میں آ کر آپ اپنی جمع پونجی سے محروم مت ہوئیے ماضی دیکھ لیں ان کا کہ ماضی میں کتنے بڑے یہ سکیمر رہے اور اب دوبارہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویلڈس کمپنی میں انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کو مزید لوٹا جائے ویلڈس کمپنی جو ہے وہ ایک ویب سائیڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک ویب سائیڈ بنا کے اس کی اوپر چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں اور آپ کو لوٹ رہے ہیں باتیں ہیں ونڈر میکر کے اوپر خیر ونڈر میکر کے اوپر بات میں بات کروں گا میں بات کروں گا ایچ ایف سی کی اچھا ایچ ایف سی کی جو واش ٹائمز کی ٹیم نے سرائل لگایا ایچ ایف سی پاک ڈاٹ کام یہ جو ڈومین پرچیز کی گی ہے یہ سات سپٹمبر دوزار اکیس کو پرچیز کی گی تھی سپٹمبر کو یعنی کہ سات سپٹمبر کو یہ ڈومین پرچیز ہوتی ہے اور دسمبر میں آکے یہ لوگ سکیم کر جاتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں نے ڈومین جو خریدی ہے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو کسینو ہیں وہ سنگاپور میں ہے سب سے زیادہ جوا سنگاپور میں ہوتا ہے ایچ ایف سی پاک ڈاٹ کام کی جو ڈومین ہے وہ بھی سنگاپور سے خریدی گی ہے علی بابا کی ویب سائٹ کے ذریعے وہاں سے پرچیز کی گی ہے ثبوت کی طور پر آپ کو چیزیں بھی دکھا رہے ہیں تاکہ کوئی ابحام نہ رہے اور آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ واش رائمز کی ٹیم صرف ہواوں میں باتیں کر رہی ہے یہ ڈومین سات سپٹمبر دوزار اکیس کو خریدی گی اور اس سے جو ایکسپائر ہونا تھا سات سپٹمبر دوزار بائس کو ایکسپائر ہونا تھا لیکن تین ماہ کے اندر پچیس ارب روے کا فراڈ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد فراڈ ہے کہ تین ماہ کے اندر اتنی یوج اماؤنٹ کا فراڈ کیا گیا جس طرح میں نے کال ان کے جو ڈبا بروکر تھے ان کے نام بتائے حیات تو آ گیا ان کا فائنینشل ایڈوائزر یعنی کے جو فائنینس دیکھتا تھا لیکن اب جو پاکستان میں ان کا ایڈنیسٹریٹر تھا اس کا نام آتی معلوم ہوا ہے اس آتی کے فون نمبر ہمارے پاس آ چکے ہیں آتی کی تمام ڈیٹیل آتی صرف اس کا نک نیم تھا اس کا اصل نام کچھ اور تھا اور ہمارے تک یہ بھی اطلاعات پہنچ چکی ہیں ہمارے ذرائی کنفرم کر رہے ہیں کہ آتی صاحب بھی اس ملک سے رفو چکر ہو چکے ہیں کیونکہ ایچ ایف سی پاک ڈاٹ کام بیسیکلی انڈین یہ ویب سائٹ تھی اور تمام ان کے جو کرتا درتا تھے وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمام رقم جو پچیس ارب روے کی رقم ہے وہ انڈیا گئی ہے اور وہاں سے جو ڈبا بروکر ہیں ان کو کچھ حصہ ملا ہے آتی کے اوپر کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اصل نام کیا ہے یہ کہاں کا رہیشی ہے اور اس وقت یہ کہاں پہ ہے کیونکہ جس ملک میں یہ اس وقت موجود ہے اس ملک کا بارڈر پاکستان کا بارڈر بہت قریب ہے اب آگے آپ خود سمجھ دار ہیں آتی کی تمام ہسٹری آتی کہ جو ایک فیملی ٹری ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آتی نہیں ہے کس کس کے ساتھ مل کر فراڈ کیا ہے کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو کچھ خبرو حسینوں کے نام ڈسکلوز کرنے کا کہا تھا لیکن ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں منع کر دیا کہ آپ ان خبرو حسینوں کو مت ڈسکس کریں کیونکہ جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے ایف ای اے میں مزید ابلیکیشنز بھی سبمیٹ ہو گئی ہیں اور کسور کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ایک تھانہ ہے اس میں گلزار نامی بندہ بھی ریسٹ کیا گیا ہے اس کی تصدیق بھی پنجاب پولیس سے ہو چکی ہے اور یہ گلزار جو ہے یہ بھی عوام کو اسی طرح اس ویب سائیڈ یعنی کہ یہ جو ایپ بنی ہے یہاں پہ انویسمنٹ کا جانسہ دیتا تھا اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے اور جو ایف ای اے ہے یعنی کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی وہ اس گلزار سے مزید تحقیقات بھی کر رہی ہے کیونکہ بھی یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے دوبارہ اس کو ایف ای اے کے حوالے کیا جگہ ہے ایف ای اے میں بھی ایک مقدمہ درج ہوگا اب آتے ہیں ناظرین ونڈر میکر کے اوپر آپ کو یہ معلوم ہے کہ مہر شباز جو ہے اس نے فیصلہ باد میں آفیس بنایا ہے میٹنگز وہاں پہ کی جا رہی ہیں جو پرویز ہے اس کے ساتھ مل کر جو ملک نظیر ہے اس کے ساتھ مل کر اب ونڈر میکر کی یہ صورتحال ہے کہ ان کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے ان کے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے یہ ٹوٹلی ہواوں میں باتیں کر رہے ہیں آپ سے لوٹ مار کر رہے ہیں تو خدا رہا یہ جو ایسی کمپنیز آتی ہیں جو سرمایہ کاری گا جانسہ دیتی ہیں ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں پھر ہو گئی ہے جساں ایچ ایف سی کے اوپر کچھ لوگوں نے کمنٹس کیا کہ آپ نے پہلے پروگرام نہیں کی تو ایک ماہ کا پہلا پروگرام دیکھ لیں ہم نے ایک ماہ پہلے آپ کو اگاہ کر دیا تھا کہ ایچ ایف سی سکیم کرے گی ایچ ایف سی میں آپ انویسمنٹ مت کریں یہ ٹوٹلی فراد ہے آپ کو لوٹنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں لیکن ایچ ایف سی کی مزید جو ڈیٹیل ہمارے پاس آئی ہے وہ اور بھی خوفناک ہے اس میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی آ چکے ہیں جو اب انویسٹر تو دور وہ اب نیٹورکر بنے ہوئے ہیں ڈبا بروکر بنے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے کچھ کمپنیز کو بھی جوائن کیا ہے اس حوالے سے کل کے پروگرام میں آپ کو مزید چیزیں ڈسکلوز کریں گے لیکن ونڈر میکر ہو گیا ویلڈس ہو گیا ویلڈس میں کچھ ایسے لوگوں کے وائس نوٹ ہمیں محصول ہو گیا کل کے پروگرام میں وہ بھی چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بہروپی ہیں ان کے چہرے سے جیسے جیسے پڑھدہ ہڑتا جا رہا ہے یہ کس طرح کا فراد کرتے جا رہے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہرین سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ